اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری و فیس سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام بین بائن بائن سو یہ گزارش کروں گا جنب بائن میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو آل نوٹفکیشن کر دیں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے اور ویڈیو آپ ٹائم پر دیکھ سکے تو آج میں اپنے بائنوں کے لئے بہت ہی شاندار زرخیز رکبے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سفیدہ بھی ماشاء اللہ کافی بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں اور اس کے یہ ایک زخیرہ ہے سفیدہوں کا اور اس کے علاوہ اس رکبے کو کاشتکاری کے قابل بھی بنایا گیا ہے تو یہ رکبہ تھوڑا سا انچائی پہ ہے تو ادھر یہ ڈلوان ہے آگے اور جو رکبہ ہوگا وہ بھی تھوڑے نیچے کی طرف ہوگا مطلب رکبے کا جو لیول ہے وہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے اور آگے اس طرف جا رہا ہے اور یہ جو رستہ ہے یہ سرکاری رستہ ہے اور اس فیدے دیکھ لیں ماشاء اللہ اس سے پتا چلتا ہے کہ رکبہ کتنا زرخیز ہے اور انہوں نے کتنیا ہے کہ اس رکبے کو منٹین رکھا ہوا ہے کافی حد تک انہوں نے اس رکبے کو جو ہے وہ کافی حد تکاری کے قابل بنا رکھا ہوا ہے صرف ایک رکبے میں نقص یہ ہے کہ ساتھ ہی بالکل سامنے اس رستے کے سامنے بالکل تھوڑا سے ہی آگے صرف سیم گزر رہا ہے حتیٰ کہ سیم کے ساتھ ہی رستہ گزر رہا ہے چھوٹا سارا رستے کی وجہ سے رکبے کو جو ہے ادھر سیم سیم جو ہے وہ کم ہے رکبہ جو ہے وہ زرخیز ماشاء اللہ سے ہے اور سیم کا اتنا اثر نہیں ہے رکبے پہ خالی ہے سیم پانے وغیرہ جو جس طرح سیم وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح سیم نہیں ہے بالکل صرف یہ ایک چھوٹا سارا نقص ہے اور رکبہ دیکھ لیں آپ انہوں نے کماد کی فصل کاشت کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کماد کی فصل آپ دیکھ لیں کتنی ہری بری ماشاء اللہ سے ہے اور سب سے ایک جو بڑی اوفر یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ اس رکبے میں جو ہے وہ بانس وغیرہ بھی لگا دی ہوئے ہیں صرف سیم کی وجہ سے ان کو لوگوں کو کافی طرح خرچہ کر کے اس رکبے کو جو ہے وہ کاشت کاری کے قابل بنانا پڑتا ہے تو صرف اس خرچے سے چلتے ہوئے رکبے کا لیول کر کے انہوں نے اس رکبے پہ جو ہے وہ بانس لگا دی ہوئے ہیں سارے رکبے میں بانس لگے ہوئے ہیں میں اپنے بھائیوں کو وضاحت کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ رکبہ جو ہے اس میں کماد کی بس فصل انہوں نے کاشت کی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی فصل نکاشت کی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بانس وغیرہ لگا دی ہیں اور یہ سرکاری رست ہے ٹھیک ہو گیا کمپیوٹر رائز رکبہ ہے میرے بھائیوں کمپیوٹر رائز رکبہ ہے رکبہ جب کلیر ہوتا ہے تب ہم اس رکبے کی ویڈیو بناتے ہیں تو ایک بات میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا چلوں کہ بہت سارے بھائی بہت سارے بھائی جو ہیں وہ ویڈیو سکیپ کر دیتے ہیں یار میربانی کر کے ویڈیو سکیپ نہ کیا کریں نمبر جب میں ڈال دیتا ہوں تو وہ آپ اس لئے ڈالتا ہوں کہ آپ رابطہ کریں اور رکبہ صرف پرچیز کریں ڈیل کریں صرف آگئے بھائی جو ہیں وہ کہا کہتے ہیں کہ سارا رکبہ کیمپیوٹر رائز ہے اور رکبہ سرکاری رست دے جاتا ہے کدھر ہیں کیونے میٹر بھائی یہ مین کے سرک کے ساتھ ٹیج ہو جاتا ہے یہ وہ بہت سارے جو عجیب کویسٹن ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ ویڈیو جو پوری بات کر لیں آپ میری ویڈیو اتنی زیادہ زیادہ لمبی بھی نہیں ہوتی تو تھوڑی سی ہوتی ہے صرف آپ سے وضاحت آپ سے ایک روکیسٹ کرتا ہوں وضاحت کے ساتھ میری بات سن لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا فیدہ ہو سکیں اور رکبے کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے چاک نمبر پچپن جنوبی یہ چاک نمبر پچپن جنوبی ہے سب بلکل یہ تقریبت سرگودہ سے یہ 35 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں یہ آپ یوں سامجھ لے کہ یہ سرگودہ کی ہی لوکیشن ہے اور رکبے کی جو پرائس ہے وہ پندرہ لاکھ روپے ہے فی اکڑ پندرہ لاکھ کے ساتھ سے سیل کریں گے ٹوٹل یہ رکبہ جو ہے یہ بیتالیس اکڑ کا ٹوٹل یہ رکبہ ہے بیتالیس اکڑ یہ ٹوٹل بنتے ہیں یہ جدر جدر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانس بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ سارا رکبہ جو وہ سیل ہو رہا ہے تو یہ رکبہ تھا میرے بھائیوں تو امید کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کو سمجھا گی ہوگی اور مزید انفرمیشن کے لئے ڈسکریپشن میں نمبر مجود ہے رابطہ کر کے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور صرف ایک نقص میں نے بتایا اس رکبے کو ہے وہ سیم کا ہے اور وہ سارے بھائیوں کے بعد میں رکبے کا مانگنے ہیں پندرہ لاکھ روپیہ یہ جو ہے بانس بغیرہ انہوں نے خرچے کیا اور وہ انہوں نے لے لینا ہے اور جو سفیدے لگے ہیں جو چھوٹے ہیں وہ جب بڑے ہوگے مطلب ایک دو سال تک وہ اپنے ختم کر دیں گے تو ان کو یہ ٹائم چاہیے بقائے رکبہ وہ آپ بھائیوں کے نام پر ٹرانسفر کر دیں گے صرف سٹام لیں گے دو سال کا یا تین سال کا بس اور اس کے علاوہ یہ آپ کے نام رکبہ ٹرانسفر ہو جائے گا تو شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا